سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹپس وریو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں بہت خاص اور زبردست چیز لے کر حاضر ہوں طاقت اور قوت کے حوالے سے ایسی چیز ہے جو مرد بلکل کمزور ہیں بلکل پیسہ نہیں ہیں اور وہ لوگ بلکل مایوز ہیں اپنی طاقت کو لے کر قوت کو لے کر ایسے لوگ ہیں جن کی بیویز کے پاس جانے سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہیں گلد کاریاں کر کے یا عمر کا تقاضہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو پاتا تو آج ان کے لئے بہت زبردست اور طاقتور چیز لے کر حاضر ہوا ہوں آج ایسی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں جو بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گی دوستو ہم بات کریں گے راجمہ کی سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں دوستو راجمہ ایک اتنی طاقتور چیز ہے جو مرد اس کو خاتا ہے اس میں بکرے اور بھیڑ کے گوشت سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے بکرے اور بھیڑ کے گوشت سے بھی زیادہ طاقتور اگر چیز ہے تو وہ راجمہ ہے راجمہ کو کھانے کا طریقہ بتاؤں گا بڑا آسان سا طریقہ ہے جو مرد اس طریقے سے استعمال کر لے گا اتنی طاقت اور قوت اس کو فراہم ہوگی کہ وہ ایک نہیں کئی نکاح کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے گردوں کو طاقت دیتا ہے آپ کے گردے جب مجبوط ہوں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا تو دوستو استعمال کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے پانی آپ کو لینا ہے دھائی سو گرام پانی کو لے کر اس میں لگ بگ دو چمچ راجمہ بھیگو دیں اچھی طرح ان کو بھیگو کر رکھ دیں ایک رات اگر گجار دیں اس پر سے بارہ گھنٹے تک بھیگو دیں تو زیادہ اچھا رہے گا ورنہ آپ کم سے کم تین گھنٹے اس کو بھیگو لیں جب یہ بھیگ جائیں گے تو آپ کو اس کو نکال لینا ہے اور اس کو کسی فرائی فین میں ڈرائی روسٹ کر لینا ہے مطلب آپ کو بھون لینا ہے حلقہ براؤن کر لیں براؤن ہونے کے بعد آپ کو اس کا پاوڈر صفوف تیار کر لینا ہے جب اس کا پاوڈر بن جائے گا تو اس کے پاوڈر کی ایک چمچ صبح دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طاقت ختم ہو چکے ہیں کوئی کچھ نہیں بچا بلکل زیرو ہو چکے ہیں زریان میں دکت ہے منی میں دکت ہے طاقت میں دکت ہے اور گردوں میں دکت ہے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں کو ڈائلیسز کی دکت ہونے والی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے گردے بلکل ختم ہو چکے ہیں وہ لوگ اگر استعمال کرنے بہت زبردست چیز ہے لیکن استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند حکم سے رائے مشورہ کر لیں اپنی مجاز کا چیک اپ کرالیں اس کے بعد استعمال کریں یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی شکریہ دھنیباد